اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں حکومت کی طرف سے افیشلی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایک اور نیا جو کرونا کا ویریئنٹ ہے وہ آ چکا ہے یہ وہ ویریئنٹ ہے جس کا نام ہے ایپسیلون اور اس کو ہم جو ٹیکنیکل اس کا نام ہے وہ بی ڈاٹ ون ڈاٹ فور ٹو نائن بھی کہتے ہیں اور اس کو کیلیفورنیا سٹرین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو آغاز ہوا تھا وہ امریکہ کی جو ریاست ہے کیلیفورنیا جس کا بڑا ایک مشہور شہر ہے لاؤس ایجلنس بھی تو یہ وہاں سے اس کا سٹرٹ ہوا تو اسی لیے اس کو کیلیفورنیا سٹرین بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ یورپ انگلینڈ اور ہر جگہ پہ یہ پھیل چکا ہے تو پاکستان میں افیشلی بتایا گیا ہے یہ حکومتی سطح پہ اس کو اناؤنس کیا گیا ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جو چالیس کیسز ہیں جو جین آنیلیسز یا جینوم آنیلیسز جن کی کی گئی جس کو ہم جینوم سیکویسنگ بھی کہتے ہیں تو اس کے ذریعے کم از کم چالیس جو کیسز ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کیا گیا ہے ان کی تشخیص ہوئی ہے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں ہر کیس جو ہے اس کو اس کی تشخیص نہیں کی جاتی جینوم آنیلیسز کے ذریعے اس لیے اگر چالیس میں یہ اس کا پتہ چلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو ایپسلون ہے ویرینٹ یا جو کیلیفورنیا ویرینٹ ہے یا بی ڈاٹ ون ڈاٹ فور ٹو نائن ویرینٹ ہے یہ کافی سارے لوگوں میں ہو سکتا ہے اس میں ساتھ کے قریب اس کے اندر میوٹیشن ہے اور پانچ سے زائد جو ہیں اس کی ویرینٹس ملے ہیں کیلیفورنیا ویرینٹ کے اور اس کے ایک پلس پوائنٹ بھی ہے ایک نیگٹیف پوائنٹ بھی ہے پلس پوائنٹ نیگٹیف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کافی تیزی سے پھیلتا ہے کیونکہ اس کے اندر میوٹیشنز ہیں ساتھ کے قریب اور وہ میوٹیشن ایسی جگہوں پہ ہیں جو اس کی مدد کرتی ہیں بہت تیزی سے پھیلنے میں تو یہ تو اس کی نیگٹیو سائیڈ ہے لیکن پوزیٹیو سائیڈ ہمارے لیے یہ ہے کہ جتنی بھی ابھی ویکسینز استعمال ہو رہی ہیں تو وہ ویکسینز اس کو کنٹرول کرتی ہیں اسی لئے حکومت کے طرف سے اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان میں جو ایپسلون ویرینٹ ہے وہ آ چکا ہے اور کافی لوگوں میں اس کی تشخیص ہوئی ہے تو ساتھ ہی یہی بتایا گیا کہ کیونکہ ویکسینز جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں جو ویکسین کے نتیجے میں انٹی باڈیز بنتی ہیں وہ اس کو روکتی ہیں تو لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے ایک ویڈیو کے ذریعے اور بڑی اچھی ایک ویڈیو بنائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ یہ ویکسینز ضرور لگوائیں کیونکہ ابھی پاکستان میں کیسز بہت کم ہیں پاکستان میں جو پوزیٹیویٹی کی ریشو ہے وہ 1.31 کے اراؤنڈ ہے ابھی پاکستان میں جیسے آج بھی جو کیسز تھے وہ 554 تھے اس سے پہلے اتنے کم کیسز جو ہیں وہ تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب یا چار سو چالیس جو کیسز تھے وہ دو ہزار بیس میں اٹھارہ اکتوبر کو ہوئے تھے اور جیسے پچھلے دنوں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اکتوبر میں کیسز کم تھے لاسٹ یئر بھی لیکن اس کے بعد نومبر میں جیسے ہی سردی آئی اور سردیوں میں کیونکہ وہ تمام وائرسز یا وہ بیماریاں جو سانس کی نالیوں والی ہوتی ہیں تو ان کی جو شدت ہے اور ان کے جو تعداد ہے لوگوں کی اس میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے تو یہی بات میں نے کی تھی آپ کے کوشش کریں کہ ویکسین لگوائیں تاکہ اس شرعہ کو اس ریشو کو جو سردیوں میں پوزیٹیو آنے کی ریشو ہوتی ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے